بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹائم بیٹی ایم میں ہوں تارک محمود فواد چودری صاحب نے آج کیابنٹ بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا اختیار وزیر آدم کے پاس ہے گزشتہ شب ایک تفصیلی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف اور وزیر آدم کے درمیان اور ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا معاملہ آئین اور قانون کے مطابق حل ہو جائے گا کچھ پروسیجرل چیزوں کے انہوں نے بات کی آئی ایس پی آر کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے کہ جنرل فیض حمید کی جگہ جنرل عدی منجم ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے تو وہ کون سے پروسیجر ہیں جو ایڈاپٹ نہیں کیے گئے اور اگر وہ پروسیجر ایڈاپٹ نہیں کیے گئے تھے تو پھر نوٹیفکیشن جو آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز ہے وہ اس سے پہلے کیسے جاری ہو گیا اور نوٹیفکیشن اگر جاری نہیں ہوا تو وہ کیوں نہیں ہوا اس میں لیکنگ کہاں پہ تھی غلط فہمی ہوئی ہے مس کمیونکیشن ہے یا کچھ اور معاملات ہیں گو کے حکومت کی جانب سے کی مکمل تردید کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ سیویل اور ملیٹری ریڈرشپ ایک پیج کی اوپر ہے لیکن یہ جو نوبت آئی ہے یہ نہیں آنی چاہیے تھی یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ صرف اور صرف جگہ سائی کا سبب بنتی ہیں یہ حکومت کے انڈ پہ ہو یہ ملیٹری اسٹیبیشمنٹ کے انڈ پہ ہو تمام معاملات تیہ ہونے کے بعد یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی اور اگر ایک چیزیں ہو گئی تھی تو اس کے بعد یہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے پہلے چار پانچ روز تک سوشل میڈیا پہ اور پھر اس کے بعد آج جو ہے وہ کابینہ میں اس کا ڈسکس ہونا اور پھر وزیر اطلاعات کا اس کے اوپر بریفنگ دینا یہ انفورچنٹ سیچویشن ہے جو کہ نہیں پیدا ہونی چاہیے تھی آج کے پرگرام میں اس پہ گفتگو کریں گے مریم صاحبہ کی زمانت مسترد کرانے کے لیے نیب عدالت میں چلی گئی ہے اس پہ گفتگو کریں گے قومی سمبلی اور سینٹ کے اجلاس جو ہیں وہ طلب کر لیے گئے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں آج ان تمام موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے معاون خصوصی وزیراعظم محترم جناب علی نواز آوان صاحب پی ڈی ایم کے ترجمان سینٹر حافظ حمدللہ صاحب پاکستان پیپس پارٹی کے رہنما سینٹر بہرامن تنگی صاحب اور ان سے پہلے میں جاننا چاہوں گا اس تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سابق کور کمانڈر اور سابق وزیر داخلہ محترم جناب لیفٹرین جنرل ریٹائرڈ موین الدین حیدر صاحب جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کی تقروری کے معاملے پہ جو بحث ہوئی ہے اور اب یہ کہا گیا کہ یہ آئین کے مطابق ہوگا جو بھی پروسیجر ایڈاپٹ کیا جائے گا تو یہ چیزیں میں نے پہلے تو کبھی نہیں دیکھی اپنی زندگی میں شاید ہوا ہو تو یہ جو سیچویشن پیدا ہوئی ہے یہ کیوں پیدا ہوئی ہے اور یہ کیا صورتحال ہے یہ پہلے بیستان کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں اچھا ٹھیک اگر آپ جمعیات کراؤں بین علی بھٹو شہید کے زمانے میں ان کے آسین نواز صاحب کے ساتھ جو تعلقات کشیدہ تھے اور انہوں نے پہلی دفعہ فوج کے روایات کو توڑتے ہوئے ایک ریٹائر جنرل شمشن رماند کلو تھے اللہ کو نصیب کرے ان کو دی جائے سے لگا گیا ریٹائر جنرل کو اور ظاہر ہے کہ وہ آسین نواز صاحب نے پسند نہیں کیا اور فوج میں بھی اس سٹیپ کو پسند نہیں کیا گیا اور تینشن رہی بلکہ مجھے یاد ہے ایک میٹنگ جو تھی وہاں پر پرموشن کی جس کے اندر دی جی ایم آئی اور ڈی جی آئی ایس آئی آتے ہیں تو آسف نواز صاحب نے کلو صاحب سے کہا کہ آپ ریٹائر ہیں آپ بہار بیٹھیں اگر آپ کی آپ کے انپورٹس آ چکے ضرورت ہوئی تو آپ کو بلا لیں گے چونکہ میرے شمشن رمان کلو صاحب بہت بہت چکے مجھے برا بھی لگا لیکن یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اب سلسلہ یہ ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ اپنے کور کمانڈرز کو اپنے جنرلز کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں وہ تقریباً ان سے کوئی سال کوئی دیڑھ سال کوئی دو سال کوئی تین سال جونئر ہوتا ہے تو وہ ان کی بیبلریز کو بھی سمجھتے ہیں ان کے ٹرین کو بھی سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کون سا آدمی کہاں موضوع رہے گا اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے کہاں پر وہ کامیاب رہے گا اب جس کسی کا تجربہ پشاور کا ہے یا فاتا کے لاخر کا ہے اور ٹرین سے خلاف لڑنے کے ہم کو پتا ہے کہ وہ اس کے لیے کون سی کوئی مناسب رہے گی دوسری بات یہ سمجھ دی چاہیے کہ جو تھری سٹار ہوتے ہیں ان کا ٹوٹل ٹینور جو ہوتا ہے وہ چار سال ہوتا ہے یا فیفٹی سیونیر ایج ہمارے زمانے میں تھی ابھی بھی یہی ہو جو پہلے مکمل ہو جائے اب ان کا بات یہ ہے کہ ٹھوڑا رہ گیا ہے اور کمانڈ کی نہیں ہے انہوں نے جو کمانڈ نہیں کرتا ہے پھر وہ آگے ہائر اپارمنٹس کے لیے کنسیڈرن نہیں ہوتا ہے کیونکہ پاکستانی فوج میں سب سے اہم تو چیز ہے نہ ڈی جی آئی ایس آئی ہے نہ اور کوئی اپارمنٹ ہے وہ کمانڈ ہے ٹروپس کی کمانڈ وہ جس کی نہ ہو پوری کاغذوں میں یا زمین پر ایکسپریز نہ ہو پھر وہ پرموشن میں وہ نقصار اٹھاتا ہے جو ہرے کے خواہشیں ہوتی ہیں کہ میں اپنے مجھے کمانڈ مل جائے تو اب ان کو کمانڈ دی گئی ہے تاکہ یہ اگر چیف کے رنگ کے لیے مطلب کے سینارٹی میں ہو تو پھر ان کو اس سے نقصان نہ ہو جائے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں نوٹفیکشن میں ڈیلے ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ فواد صاحب کہہ رہے ہیں کوئی سویل ملٹری ریلیشن میں جو ہے کوئی گرمد نہیں ہے بلکل بہت حالات بہت بہترین ہیں اور ایک پیچ پر ہیں اور سب کچھ چیز ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ نوملی ڈی جی آئی سائی کی پوسٹنگ جو ہے وہ پرائی مینسٹر کا پریبیلیج ہے اپروف کرنا یا نوٹفیکشن نکلوانا لیکن سجیسٹ ہمیں سچیف ہی کرتا ہے وہ کہتا جی میری نظر میں یہ مناسب رہیں گے ڈی جی آئی سائی کے لیے ان کا بیگراؤنڈ ایسا ہے ایسنگ یہ کمانڈ بھی کرتے ہیں اور یہ ویلیبل بھی ہیں تو پھر ایک پرائی مینسٹر صاحب سے زمزبانی مشاورت ہو جاتی ہے تو پھر کبھی کوئی مسئلہ تو رہتا نہیں ایسنگ انہوں یہ مسئلہ کیوں پیدا ہو گیا ہے تو علی نوازر وان صاحب امید ہے یہ ریزولٹ ہو جائے گا آج کا جی وہ تو اب یہ ہے کہ یہ جو اطلاعات ہیں وہ یہ یہ کہ معاملہ جو ہے سیٹل ڈاؤن ہوا ہے مگر معاملہ پیدا کیوں ہوا جن سب نے تو بڑی تفصیل سے یہ تو اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ بغز فوج اور بغز امراہن یہ زیادہ پروپاگنڈا کو ہائلائٹ کیا گیا دیکھیں ہمارے حکومت کے اندر سب چیزیں مشاورت کے ساتھ کی جاتے ہیں اور آج سے نہیں آپ اس کے اس طرح اندادہ لگا سکتے ہیں کہ جتنی ہماری کیابنٹ کی میٹنگز ہوئی ہیں شاید پورے پاکستان کی پولیٹیکل دور کے اندر اتنی کیابنٹ کی میٹنگز ہوئی ہیں مشاورت کے عمل کو سب سے سامنے رکھا ہے جب مشاورت ہوتی ہے اس میں اختلاف رائے بھی ہوتا ہے اور اختلاف رائے کس پہ ہوتا ہے مشاورت کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہو یا طریقہ کار کے اوپر ہوتا ہے اور یہ طریقہ ہے جمہوریت جس کا ہم روز راہ گلاب تھے ہیں اور کچھ لوگ جو آج کل وہ بچارے بہت سارے ٹوی شویٹ بھی کر رہے ہیں اور بہت سارے وی لوگز بھی کر رہے ہیں جو پہلے سیول سپرمیسی کی بہت بات کرتے تھے آج کل بڑی بھنگڑے ڈال رہے ہیں تو یہ سمجھ نہیں آرہی کیا ہو رہا ہے بڑ چلیں کیونکہ وہ بغز فوج اور بغز عمران ہے تو ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں اور کچھ نہیں ہو سکتا تو میرا کہنے کا مطلب ہے یہ پراؤگرٹیف کس کا ہے عمران خان صاحب کا ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ہے بہت بالکل ٹھیک کا جنرل صاحب نے کہ انہوں نے تین کا بھیجنا ہے سجیشن بھیجنی ہے اس میں سے کسی نہ ایک پرائم منسٹر نے کسی کا بھی نوٹیفکیشن کر دینا ہے تو میرے خیال ہے اس کا آپ زیادہ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لئے زیادہ بچاروں کی وہ ڈھول بجرے تھے دل کے اندر وہ ختم ہو گئے ہیں اب نومل ہو گئے سیچیوشن لیکن یہ کنسلٹیشن سے پہلے اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے یا کیا ہوا یہ نوٹیفکیشن میں خیال ہے اور وہ اسی طرح کلیر ہو سکتی ہے کہ اس پروسس کو جس طرح ٹرانسپیننٹ اور شفاف طریقے کے سامنے ایک دور دوبارہ پریزنٹ کیا جائے اور میں خیال اس کے بعد یہ چیز کرتا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے وہ غلط فہمی کا نتیجہ ہے غلط فہمی کس کے درمیان غلط فہمی غلط فہمی is a difficult word یا کہہ سکتے ہیں سخت word ہے میں آپ سے پہلی بات یہی کر رہا ہوں کہ مشاورت کا عمل ہے پراؤگرٹیو پرائم منسٹر عمران خان کا ہے ہم وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو مشاورت کا عمل ہے جس طریقے کار سے پورا کیا جانا چاہیے تھا وہ اس طرح نہیں ہوا اس کے اندر کی ہو سکتی ہیں کئی چیزوں سے کئی لوگوں نے شاید صحیح طرح پلین نہ کیا اور کئی لوگوں نے صحیح طرح عمل آپ یاد ہوگا باجوہ صاحب کی نوٹیفکیشن کے اوپر بھی یاد ہے سپرین کور نے ٹیک اپ کر لیا تھا اس ایشو کو ایک نامعلوم سی درخواست کے اوپر اور وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ شاید اس کے اوپر بھی جو عمل پورا جس طرح کیا جانا چاہیے تھا اس طرح نہیں کیا گیا اور اس کو پھر وہ الائن کیا گیا یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ نوٹیفکیشن آ جاتا پھر اراؤنسمنٹ ہوتی میرے خیال ہے دیکھیں پھر آپ اس کو حصہ کر دیتے ہیں کہ ہاں تھوڑے دیر میڈیا کے لیے اچھا ہو گیا تھوڑے وی لاؤگرز کے لیے اچھا ہو گیا تھوڑے لوگوں کے لیے وہ جو خوش ہو رہے تھے تھوڑے دنوں کے لیے اور یہ تو نہیں نا یوٹیوب پر ویوز بڑھانے کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا گیا ہمیں سے تو کوئی وی لاؤگ نہیں کرتا جو کرتا ہے ان کو پتا ہے اور پھر وہ اس لیے تو پی ایم ڈی اے سے بھی ڈرتے ہیں ہمیں سب کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں علی نواز بھائی نے کہا کہ یہ جو ڈھول بجا رہے تھے وہ ان کے ڈھول جو ہیں بیچ میں رہ گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ صاحب بات اتنی صادی بھی نہیں ہے جیسے کہ میرے بھائی علی نواز صاحب کہتے ہیں وہ اس لیے کیا آئی ایس پی آر نے جو اعلان کیا جنرل فیض صاحب کو پشاور بجوا دیا کراچی کے کور کمانڈر کو وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا انہوں نے کہا کہ وہ ڈی جی آئی وغیرہ وغیرہ باقی بھی تھے اب یہ جو انہوں نے ایس پی آر نے اعلان کیا انہوں نے چیپ آپ آرمسٹر آپ کی اجازت کے بغیر کیا نہیں کیا نا اس کی اجازت سے کیا ہے اب چیپ آپ آرمسٹر آپ نے ایس پی آر کو جب یہ پیرس ہاتھ میں تھما دی کہ یہ یہ کرنا ہے وہ یہ اعلان کرے کیا چیپ آپ آرمسٹر آپ نے نے وزیراعظم سے مشاورت نہیں کی اگر اس کی مشاورت کے بغیر کیا ہے تو پھر کیسے کیا کیا وزیراعظم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ مشاورت نہیں ہوئے نہیں کہہ سکتا ہے کیا وزیراعظم کا کوئی سپوکسمن یہ کہہ سکتا ہے کہ مشاورت نہیں ہوئے نہیں کہہ سکتا ہے مشاورت ہوئی تھی اگر مشاورت نہیں ہوئی تو چیپ صاحب ایس پی آر کو کہتے ہیں نا اب کیوں ڈیلے کیا گیا لے طلال سے کیوں کام لیا گیا اور پھر کیوں سوشل میڈیا جو بھی ہو لوگوں کو کیوں موقع دیا گیا کہ وہ اس پر مختلف آرہ دے یہ خرابی کہاں سے پیدا ہوئی یہ تو حکومت کی طرف سے پیدا ہوئی جب آپ ماحول اس طرح کے بناتے ہیں پھر تو یہی باتیں ہوگی کیا یہ اعلان قانونی تھا یا غیر قانونی تھا جو اس پی آر نے کی اس لیے جو آپ آج کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق ہوگا تو آپ فواہ شدری نے بھی کہا کہ جو ایک چیز بھی ہوگا قانون کے مطابق ہوگا تو کیا وہ جو اعلان کیا وہ غیر قانونی تھا اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ایک ادارے کے ہٹ پر الزام لگایا کہ انہوں نے جو سجست کیا اس پی آر کو کہ یہ یہ کرنا ہے انہوں نے بھی غیر قانونی کام کیا اس پی آر نے بھی غیر قانونی کام کیا اس لیے یہ تنازع آیا کیا اتنی بڑی ادارے کو تم نے کریٹسائز کیا کہو بھائی کہ غیر قانونی کام کیا کہو کہ مشاورت کے بغیر ہوا آپ کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق ہوگا سارا کچھ ہشتے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ حکومت کی نا اہلی ہے اس کی نا لائکی ہے جب چیپ آ پارمسٹر آپ کی ایکسٹینشن کی بات آئی کیا ہوا تین بار نوٹفیکیشن ہوا تین بار سپریم کورڈ نے ریجکٹ کیا کہ آپ کی ورشن غلط ہے یہ کیا لکھا ہے تم نے کوئی قانوندان ہے کوئی وزیر قانون ہے کوئی پارلمانی اور قانونی امور کی وزیر ہے یا نہیں آپ کے پاس کوئی کیبنٹ ہے یا نہیں ہے پھر آپ کو یاد ہوگا جب لاسٹ انہوں نے وہ نوٹفیکیشن جاری کرنا تھا اس میٹنگ بھی کون بیٹا تھا انہوں نے کہا کہ بابا یہ نہیں ہے اس طرح ہو گئی ہے اس لئے میں کیا رہا ہوں اس لئے میں کیا رہا ہوں کہ یہ جتنی بھی خرابیاں ہیں ادھر چیپ آ پارمسٹر آپ کو انہوں نے سادمی کو جنرل ندیم انجم کو کیا بنا ریا تم نے آج بھی کہتے ہیں کہ سات آٹھ دن لگتے ہیں کیوں لگتے ہیں سات آٹھ دن وہ تو ایک پروسیجر ٹائم ہے کیوں کہ ہوگی چیزیں دس دن تو لگ گئے ہیں دس دن لگ گئے بنیادی سوالی ہے بنیادی سوالی ہے کیا مشاورت ہوئی تھی یعنی انہوں نے کیا کر لیتے ہیں کیا وہ انہوں نے جانوز کیا وہ قانونی تھا یا غیر قانونی تھا آج آپ قانون کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ وہ غیر قانونی تھا باقی جو ڈیٹ والا معاملہ ہے وہ جو ہماری تلہ ہے وہ شاید بیس یا اکیس تاریخ ہو وہ اپنا چار جو ہیں وہ یہاں آ جائیں گے اس ڈی جی آئی وہ کام کریں گے بیرامن صاحب آپ اگر اس پہ کومنٹ کر دیں جو ڈیبیٹ ہم نے کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ صاحب علی آوان صاحب نے دو باتیں کی کہ بوز امران اور بوز پوچ میں اس سمٹنز کی مضمت کرتا ہوں بے شک بوز امران ہے وہ امران جس نے پاکستان کا بیڑا گھر کیا جس نے پاکستان کے اداروں کو تباہ کیا جس نے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے موسیٰ نوالا چینہ جس نے اپنے اپنے کٹ پتلی ہونے کا ثبوت دیا جو آج تک اس نے اپنے منیفیسٹو پر عمل نہیں کیا جس نے چور وزیراعظم کا ثبوت دیا جس کی حکومت میں مہنگائی بڑھ گئی تھی اس نے کہا تھا لیکن جہاں تک بوزے پہنچ ہیں تو یہ علی نواز کی یا امران کی یا اس کی اس کا ادارہ ہیں یہ میری فوج ہے یہ میرے ملک کا فوج ہے اس نے میرے ملک کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں اور یہ اس لیے متنازعہ بنا رہے ہیں کہ کبھی اس کے کٹ پتلی پرائی منسٹر کڑے ہو رہے ہیں کہ آرمی میرے ساتھ ہیں میرے میرے میری فیسٹو کے ساتھ ہیں پہنچ کسی کے میرے فیسٹو کے ساتھ نہیں ہے پہنچ ہمیشہ پاکستان کی سالمیت پاکستان کی بقاں اور پاکستان کے مستقبے کے لیے سوچتے ہیں وہ اپنے آئینے میں رہتے ہوئے پاکستان کے حفاظت کرتے ہیں لیکن اس حکومت میں پردلاس پوریرز ہمیشہ اس نے پہنچ کو متنازعہ بنایا آرمی چیپ کو میں متنازعہ بنا رہا ہے اس نے ایکسٹینشن میں بھی آرمی چیپ کو متنازعہ بنایا تھا تو تارک صاحب تمام چیزیں ہو سکتے ہیں پارلیمان موجود ہیں بے شک وزیراعظم کا احتیار ہے لیکن کیا جیسے میرے بائی نے حمد اللہ صاحب نے کہا کہ جب آئیس پی آر نے اعلان کیا تو اس وقت وزیراعظم کے ساتھ مشورہ نہیں کیا گیا تھا کیا آئیس پی آر نے غلط سٹیٹمنٹ دی کیا چیپ آف سٹاپ نے غلط فیصلہ کیا جو آج اوہ فواد چودری جو کبھی مشرب کے گود میں بیٹھتا تھا امران کو بھی گالی دی کبھی سرداری صاحب کے گود میں بیٹھتا تھا امران کو کہہ رہا تھا کہ آپ کو لیڈر کہنا لیڈرشپ کی توہین ہے آج اس کا سپوکسمنٹ بنا ہے میں میں سوچتا ہوں کہ ان کے پاس کبس کم فواد چودری بیندہ جیسا کہ اس کو ایکسپوکسمنٹ بنا ہے جو تمام اداروں کو متنازعہ بنا رہے ہیں جو امران کے رہی صحیح عزت ہے اس کو بھی دو پہ لگا ہے چلے ٹھیک بیندہ من صاحب آگیٹا ہے اب علی نواز صاحب جو ایک نکتہ حافظ صاحب نے اٹھایا اور وہ بیندہ من صاحب نے کہ کیا پہلے مشاورت نہیں کی گئی تھی جو انہوں نے نانسمنٹ کی وہ قانونی نہیں ہے یہ کنفیوزن ہے کیوں آہ اچھا آہ میں برمکتن تنگی صاحب کے چلے اس ایشو سے ایک تو چیز ثابت ہو گئی مگر ہم فوج کے ساتھ اور وہ اسی لیے وہ علیدہ ہو گئے تھے وہ کبھی نہیں چاہتے کہ فوج کے خلاف کوئی بات ہو فوج کے ساتھ کھڑے ہیں فوج کے سبرہان کے ساتھ کھڑے ہیں بڑی اچھی بات کی میں کہا یہ اچھا تھا نا لوگ اہمیں سوچتے تھے ان کے بارے میں کہ مطلب ان کے ایک جلسہ ہوتا ہے اس میں تقریریں ہوتی ہیں بہار سے ایک بھگوڑا آکے تقریر کرتا ہے فوج کے سربراہ پر تنقید کرتا ہے جن سے آج ان کو پیار ہے ان کے خلاف پر تنقید کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں نہیں ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے اور ہماری تو فوج اپنی ہے چلی یہ چلی 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 بغزی عمران تک تو سب کو پتہ ہی ہے نا وہ تو اب کیا ان کا دل پڑھیں تو بیچارے اور کیا کہیں گے اس کے بعد جو حمداللہ بہی نے بات کیے بادرہ سمجھ نہیں کیا دیکھیں ایک پروسس ہے وہ فالو نہیں ہوا ٹھیک ہے اور ایک پروسس فالو نہیں ہوا اسے کہا گیا اس پروسس کو فالو کیا جائے اگر یہ سبل سپرمیسی کی بات کرتے ہیں عمداللہ صاحب تو اس کے اندر کیا غلط چیز کہی جا رہی ہے اگر آپ سبل سپرمیسی کی بات کرتے ہیں کہ یہ پراغٹیب پرائم نیسٹر عمران خان کا ہے چاہے جو بھی پرائم نیسٹر ہو کی جس وقت بھی ہو اور یہ اس کا پراغٹیب ہے اور وہ کہہ رہا وہ پروسیڈر کو فالو ہونا چاہیے تو وارش روم ہے پروسس کس نے فالو نہیں کیا کہیں نہ کہیں تو یہ ہوا ہوگا نا کہیں نہ کہیں بیروگریسی لیول پہ کہیں نہ کہیں جیسے آپ نے بات بلکل ٹھیک کی جیسے کیانی صاحب کا ایکسٹینشن ہوئی تھی وہی سیم لیٹر اس وقت مولانا فضل امان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے تو اس وقت جو لیٹر لکھا گیا تھا ایکسٹینشن وہی لیٹر لکھا گیا تھا ایکسٹینشن کا اس طرح کے باجوا صاحب کے لئے بٹ وہ کہہ رہے ہیں وہ لیٹر ٹھیک تھا کیونکہ وہ زرداری صاحب نے لکھوا تھا اور اس وقت فضل امان صاحب ان کے ساتھ تھے پر وہ لیٹر غلط ہے کیونکہ وہ پرائیم منسٹر عمران خان کی حکومت کی طرف سے لکھا گیا تھا ایک ورڈ بھی چینج نہیں تھا اس کے اندر جو ایکسٹینشن انہوں نے کیا جیسے وہ سیم ہے ایکسٹینشن کا فارمیٹ تو ایک ہوتا ہے نا فارمیٹ تو ایک ہوتا ہے نا یہ تو نہیں ہو سکتا آپ کے لئے فارمیٹ ہے اور اس کے اندر ایک آئینی ہشتی وہ دور کر دی گئے اور دیکھا ماشاءاللہ اس دن پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بلکل آگے بڑھ کے ووٹ ڈالا تھا ان کی ایکسٹینشن کی دن یہ دیک آؤٹ تو ہونا چاہیے کہ یہ کہیں پہ ہوئی ہے یہ کس نے بھی کیا اگر منسٹری آف ڈیفنس کا لیک کرتا ہے کہیں کچھ اور کرتا ہے کہیں بھی ہے دیکھیں منسٹری آف ڈیفنس ہے ملٹری کی جو بیروکرسی ہے جس کو آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں یا سیول بیروکرسی کی وجہ سے ہوا ہے یہ ڈیک آؤٹ لازمی ہونا چاہیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے چلے حافظ آپ کہہ رہے ہیں اب تو علی نواز صاحب نے بات کر دی نینا آدھی آپ سے دیکھ کہ علی نواز صاحب نے آپ کا جواب ابھی تک نہیں ہے دیکھ کتنا ہوسائیں گے دیکھیں نا میں پنس آئینے کی بات نہیں کرتا ہوں میں سوال پرمیشن کی بات کرتا ہوں یہ مولانا فضل امان حمدللہ صاحب یہ جو جماعت ہے وہ پساتی رہے ہیں نکالتی ہے کریسس میں یاد نہیں جو پیچھے تر تقریب کی کہ آئینی مدت پوری ہونی چاہیے کون لوگا ہے یہ دھرنا لے کے آرے ہیں سوال شفرمیشن کی بات کرتے ہیں آئین کی عملداری کی بات کرتے ہیں جمہوریت اور جمہور کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں پیسے لئے پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے دو تین اشخاص بڑھ کے نہیں ہونی چاہیے سٹیبلشمنٹ کی مداخل آئین ہم کہتے ہیں یہ آئین کا تقاضہ ہے یہ مولانا کی خواہش نہیں ہے یہ پیڈی ایم کی خواہش نہیں ہے یہ بات ہم کرتے ہیں ہمارے تعافظات خدشات آل ریڈی ہے پیڈی ایم یہ شامل جماعتوں کا ہم بات جو کرتے ہیں کسی کو خوش کرنے کسی کو ناراض کرنے کے لئے نہیں اصول کی بات کرتے ہیں اب اصول کے لئے تھی کہ مولانا صاحب ایک بات ہم نے کی کہ مولانا صاحب جب زرداری صاحب نے وہی کیانی صاحب کے بارے میں ایکسٹینشن کی لیٹر لکھی تو مولانا صاحب نے کہا درست ہے عمران خان صاحب نے وہی لیٹر لکھا مولانا صاحب کہتے ہیں یہ غلط ہے بابا نے اس لیٹر کو مولانا نے صحیح کہا نے عمران خان کی لیٹر کو مولانا غلط کہتے ہیں سپریم کورٹ نے کہا سپریم کورٹ نے کہا سپریم کورٹ نے تین بار تم نے نوٹفیکیشن کیا تینوں بار انہوں نے کہا کہ آپ کی ورزن آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے کوئی وزیر قانون ہے حلانکہ ان کے ساتھ بہت بڑا وزیر قانون وہ مشرب کے ساتھ ہوتا تھا وہ وزیر قانون ان کے ساتھ ہے فروغ نصیم حلانکہ وہ اب بھی سارا کام فروغ کر رہا ہے نا وہ وزیر قانون فروغ نصیم جو عالتہ حسین کا کیس چلا رہا تھا وہ فروغ نصیم جو رات کو بیٹھتے ہیں بغیر وزارت کے دن کو پھر پرلیمنٹ میں بیٹھ کے وزیر ہوتے ہیں وہ جو ایک ایک ہی وقت میں وزیر بھی ہوتا ہے اور مشیر بھی ہوتا ہے وہ پتہ نہیں ہے کیا وکیل بھی ہوتے ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا ہم نے کبھی بھی نہیں کہا لیکن آپ کی عملداری آپ کی ترجیح حکومت آپ کی ترجیح شاشت خود آپ کے گھرے پڑھ کے لئے میں وقفہ لے لو وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں جو اجلاس ہو رہے ہیں قومی اسمبلی سینٹ کے کوئی خاص وجہ ہے کوئی قانون سازی کورمنٹ کرنا چاہتی ہے کیا ہے پاملہ موسیقی 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 ناظرین علی نواز ایوان صاحب سینیٹر حافظ عمدلہ صاحب سینیٹر بیرامن صاحب میں احساس موجود ہے بیرامن صاحب آپ کی طرف آتا مگر میں یہ علی نواز صاحب سے جواب لے لو قومی اسمبلی سینیٹ وہ خاص ایجنڈہ قانون سازی کوئی چیز کیونکہ ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید جوئنٹ سیشن ہوگا اور جو قانون سازی ریجسلیشن سامن ہوئی تھا پر میں ایک حمدلہ بھائی کا ایک جواب لے دوں اصول پسند جماعت جو مولانا فرزر میں بہت اصول پسند جماعت ہے جمعیت علماء اسلام میں آپ کے سب سے پیار دیکھ کے یا میرے بڑے بھائی ہیں جمعیت علماء اسلام بڑی دبرد میں اب جمعیت علماء ہند کی بات نہیں کرتا جمعیت علماء اسلام کی بات کر دیتا ہوں کیونکہ ہند والے تو بچارے کہتے تھے پاکستان بننا ہی نہیں چاہیے آخر ان کو چھوڑ دیں ہم ریچنٹ ہسٹری میں چلے ہیں عورت کی حکمرانی نجائز ہے بینظیر حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے مشہرف ڈکٹیٹر ہے مشہرف نجائز ہے پاکستان میں سیول سپرمیسی ہونی چاہیے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس کی وردی کے لیے ووٹ دیا ہم نے جب اس کو اتارنے کی ساری جماعتوں نے کوشش کی تو کی پی کی گورنمنٹ نہیں توڑی اس کو تاکہ وہ دوبارہ صدر بن سکے نواز شریف چور تھا اس کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے اصول پسند جماعت ہے مولانا فضل مان جیسا اصول پسند آدمی ہی کوئی نہیں ہے پورے پاکستان کے ہیسٹری میں اب آ جاتے ہیں کہ کیوں اجلاس بلائے گئے ہیں اجلاس دیکھیں بلائے جانے چاہیے ہیں لوگوں کا موقع باقی پارٹیوں کا موقع اس کا جو اجنڈا سیٹ کرنا ہے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے لیجسلیشن کرنا یہ ساری ضروری چیزیں ہیں میرے خیال اس لئے جو جو جوئنٹ سیشن کی بات کر رہے تھے جوئنٹ سیشن بھی انشاءاللہ اس کے فورن بعد بلا لیا جائے گا کہ ہماری بہت ساری لیجسلیشن پینڈنگ ہے اس لیجسلیشن کو ہم نے مکمل کرنا ہے تاکہ پاکستان آگی جائے لیکن وہ الیٹروڈر ریفارمز کے اوپر کنسنسز آپ کو لگتا نہیں ہوگا جمہوریت میں کنسنسز ہو جائے بہت اچھی چیز ہوتی ہے پر جمہوریت میں یہ ضروری نہیں ہے ایک ووٹ کی برتری والا بھی آپ کو پتہ حکمرانی کرتا ہے ان کے ساجات ہے جب مولانا فضل رحمان اوپوزیشن کے کھڑے ہوئے تھے مشرف کے اس وقت کے صدر کے خلاف اور اس وقت ایک ووٹ سے ہار گئے تھے ایک ووٹ سے مشرف کی اس وقت کی گورنمنٹ بنی تھی جمہوری صاحب جب بنے تھے جمہوری صاحب جب بنے تھے تو میرا خیال ہے ہم کنسنسز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں اصل چیز بات کرنی کیا چاہیے آپ کو اختلاف کرنا چاہیے کہ آپ کا اختلاف یہ ہے کہ اس کا میکنزم خراب ہے آپ کے اندر یہ اس کے اندر اصلاحات اور ہونی چاہیے اگر آپ اختلاف براہ اختلاف کریں گے تو پھر تو باکستان آگے نہیں جا سکتا بیرمن صاحب یہ لیجسلیشن علی نواز صاحب کہتے ہیں سینٹ میں تو پھر کافی کچھ بات ہو جاتی ہے قومی اسمبلی میں تو زیارہ شور شرابہ زیادہ ہوتا ہے تو اب جوائنٹ سیشن میں لیجسلیشن ہو جائے گی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہماری اکثریت ہے لیجسلیشن کر لے آپ کو اچھی لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے تارک صاحب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ لیجسلیشن کے لیے جائنٹ سیشن کا انتحاب کیوں کرتے ہیں میرے بائی پارلیمنٹیرین ہے اور سمجھتے ہیں اس چیزوں کو دیکھیں جب نیشن اسمبلی موجود ہو جب سینٹ موجود ہو تو اگر آپ الیکٹرول ری فارمز لاتے ہیں اور آپ کی نیت ساپ ہو کہ ہم الیکٹرول ری فارمز لیاتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے سیونٹ تری کنسٹیوشن نہیں دیا ہے تو کیا وہاں پر اکثریت تھی یا ایٹین امنٹ نے جب پاکستان کو یہ تحفہ دیا تو ہماری اکثریت تو نہیں تھی لیکن ہم ڈیموکرائٹک پروسس میں اپوزیشن لیڈر اور اپوزیشن جو ماتو کو اسٹیٹس دینا جانتے ہیں جو آج تک کٹ پتلی پرائم منسٹر نے نہیں پہچانا ایک اس نے کل بھی کہا تھا کہ میں اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بات نہیں کروں گا تو یہ مجھے بتائیں کہ جب یہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور یہ کنٹینر پر زد اور اناکی سیادت سے ابھی اترے نہیں ہیں تو یہ مجھے بتائیں کہ موجودہ حکومت کے وزیراعظم کو جمہوریت کا پتہ ہے جب یہ پارلیمانی نظام کو جب یہ ڈیموکرائٹک پروسس کی بات کرتے ہیں جب یہ پارلیمان کی توقیر کی بات کرتے ہیں تو پارلیمان میں اپوزیشن لیڈر کے پیچھے بہت زیادہ جمہتے ہیں پاکستان کے اوٹ کے تناس سے زیادہ اوٹ ہے حکومت کے اگر وہ کہتے ہیں نیب کے معاملے پر نہیں کریں گے باقی معاملات میں تو ہے نا جی بلا رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں پر دا لاس فور یئرز اس وزیراعظم نے کہاں ہے کہ میں اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھے کے لئے تیار نہیں ہوں اور جو بھی مسئلہ آیا ہے چاہے وہ تحریک ربیہ کا مسئلہ تھا چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ تھا چاہے وہ کرونا کا مسئلہ تھا یہ سوزیراعظم نے میٹ میں ہے بیعت کی کمیٹی کی میٹنگ میں آ کے پھر باگ چکے ہیں اس نے کبھی اپوزیشن جمعاتوں کو فیس نہیں کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر چاہتے ہیں دیکھیں تارک صاحب مجھے ایک منٹے دیں اگر واقع چاہتے ہیں کہ الیکٹرالی پرام ہوں تو یہ فیصلہ مستحلت نہ کریں کہ اوٹنگ او ایویم ہو الیکٹرانیک اوٹنگ مشین ہوں نہیں آپ لجسلے آپ ایک کمیٹی بنائیں پارلیمان سے رجوع کریں الیکٹرالی پرامس کے لیے بیٹھیں ایک سال لگائیں اور پھر جو کنسنسز یہ آئے گا کوئی پارٹی کوئی لیٹر تو اچھی بات ہے نہ ہو تو حافظ صاحب آپ پارلیمانی کمیٹی کے بیرامن صاحب کہہ رہے ہیں جو میری اطلاع ہے وہ یہ کہ پی ڈی ایم نے تو فیصلہ کیا کہ پارلیمانی کمیٹی میں نہیں بیٹھے دیکھیں میں میں افضل صاحب بات کرلوں میں اس سے پہلے توڑا پھر مجھے یا جلانا یا سور کچھ باتیں علی نواز صاحب نے کی میرے بھائی ہے دیکھیں انہوں نے اب ان کی باتوں میں تصاد ہے ان کی بماری ہے یہ آگے جاتے ہیں پیچھے نہیں دیکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ یوٹرن لیتا ہے یہ آگے جاتے ہیں پیچھے نہیں دیکھتے ہیں بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مولانا مشرف کے ساتھ تھے مولانا نے بار اکتوبر نائنٹی نین کی کوکی حمایت نہیں کی آپ کے لیڈرنے کی تو آپ کہتے ہیں کہ مولانا مشرف کے ساتھ تھے مولانا نے فرنڈم میں مشرف کے ساتھ نہیں تھے آپ تھے ٹھیک ہے نا آپ کہتے ہیں مولانا مشرف کے ساتھ ہیں نہیں مولانا مشرف کے ساتھ نہیں تھے مشرف کے ساتھ آج بھی آپ ہے ان کے سترہ وزرہ آپ کے کبنے میں بیٹھے آج بھی مشرف کی روح آپ پر مسلط ہے مشرف کی روح ان کی حکومت نہیں بلکل ہے سترہ وزراء ہے اس کی شیخ رشید صلی پیرس تھے عمران خان خود ان کے ساتھ تھا نہیں اب بعد میں تو عمران خان مولانا پوزرامان صاحب اپوزیشن لیڈر تھے ایم ایم ای کی حکومت تھی خیبر میں اگر یہ ہے مشرف کے ساتھ ہونا پھر تو پرس پارٹی بھی آپ کے ساتھ ہے کیونکہ سن میں ان کی حکومت ہے ادھر وہ اپوزیشن میں یہ کونسی منطق گزشتہ پانچ سال خرشید شاہ اپوزیشن میں تھے سن میں ان کی حکومت تھی آپ بھی اپوزیشن میں تھے تو آپ کی پی میں آپ کی حکومت تھی تو اس کا عمل تب یہ ہے پرس پارٹی بھی نواز شرب کے ساتھ بیٹھی تھی اور آپ بھی نواز شرب کے ساتھ کیونکہ کیونکہ کی پی میں آپ کی حکومت یعنی عجق غلط ہے تم کون کو کیوں بھی حقوب بنا رہے بھائی آپ کہتے ہیں کہ تم مشرف کے ساتھ ہے آپ نے امکیم کے بارے میں کیا کہا کیا کہا میں وہ باتیں نہیں دوراتا ہوں ابھی کہتے ہیں کہ بہت نفیس لوگ ہیں اس وقت کہتے تھے کہ فاشسٹ ہے اچھا آپ نے پنجاب کے مسلمی کعب کے بارے میں چدر برادران ہمارے لئے محترم ہیں پرویز علاہ کے بارے میں تم نے کیا کہا شیخ رشید کو چپلاسی بھی نہیں قرار دے رہے تھے آج آپ نے پھرے ملک کا وزیر داخلہ بنا دیا آپ نے یہ کیا کیا اس لئے یہ باتیں نہیں کرنا چاہئے میرے بھائی یہ باتیں نہیں کرنا چاہئے پھر آپ نے خود اپنے باتوں کی تردید کی تم کہتے ہیں کہ مولانا مشرف کے ساتھ دوسرے لفظوں میں آپ نے کہا کہ مولانا صاحب دوہزار دو میں زفراللہ جمالی اور مشرف کے مقابلے میں ایک وٹ سے آر گئے تو کہاں ساتھ تھے ساتھ تھے اور ساتھ نہیں تھے یہ تو آپ نے خود اعتراف کر لیا آپ مربانی کریں جب آجے جوڑتے ہیں پیچھے بھی ایک کا کریں دہاں تک پارلیمانی کمیٹی کی بات ہے پریڈیم کا فیصلہ ہی ہے پاکستان ڈیمکریٹک مومنٹ کا فیصلہ ان کی سٹیلنگ کمیٹی کا فیصلہ مجلس عاملہ کا فیصلہ سربراہ جلاس کا فیصلہ کیا ہم حکومت کے ساتھ کسی بھی صورت میں نہیں بیٹیں گے کیوں یہ عوام کا نمائندہ حکومت نہیں ہے انتخابی اصلاحات میں کوئی مذہب بلکل نہیں بیٹیں گے ایوی ایم پر ان کے ساتھ نہیں بیٹیں گے پوزیشن بیٹھ لے کیلئے تیار ہی نہیں ہے بھائی الیکشن کمیشن نے سینتیس حوالات اور اعتراضات آئینی اور قائلنی ورجن کے مطابق اٹھائے تم نے کہا کہ جہانم میں جاؤ تم نے کہا آگ جلا دو تم نے کہا تم نے پیسے پکڑے تم نے چیپ الیکشن کمیشنر کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا اب یہ معافیت منتیں انتخابی اصلاحات پر مضاقرات نہیں ہوں گے ہم نہیں ہے ہمارے پیڈیم کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں پیڈیم کا فیصلہ یہ ہے بلکل نون لگ پابند ہوگا اس فیصلے کا ٹھیک ہے یہاں ایک وقفہ لے لیتے ہیں وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر علی نواز آوان صاحب اور حافظ عمداللہ صاحب کی جو دلچسپ گفتگو ہے اسی کی اوپر پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے ویلکم بیک ناظرین سینیٹر حافظ عمداللہ صاحب بیرامن تنگی صاحب علی نواز آوان صاحب میرے مہمان ہیں علی نواز صاحب سے بیٹھیں گے اور دوسری بات ہے کہ مشرف کی روح آپ کی حکومت میں یہ مجھے صرف یاد کرائے گا کہ آپ کور کرتے رہتے ہیں مشرف کی جب وردی کا مسئلہ آیا تھا دو ہزار پانچ میں وہ کس نے ایکسچنچن دلوائی تھی پارلیمنٹ نے کس نے ووٹ کیا تھا عمران خان نے ووٹ کیا ہم نے تو ایک کفارہ ادا کیا ہم نے معافی مانگیا اور کفارہ بھی کیسے ادا کیا جو ہم نے ریفرینڈم میں ساتھ دیا تھا مولانا فضل رحمان کو ووٹ دے کے کفارہ ادا کیا تھا ہم کہہ رہے ہیں دو ہزار پانچ کے اندر مشرف کی ایکسچنچن تھی وردی کی وہ کس نے دلوائی پارلیمنٹ سے بہتو کوئی بات نہیں کر رہا بین عزیر کی جو بات تھی وہ محصوف نے اس کا جواب نہیں دی بھائی ہیں بڑے میں کیا کہہ سکتا بڑے آدمی غصہ نہیں کرنا مولانا فضل رحمان بھائی ہیں دونوں پڑوں سے دونوں پڑوں سے جواب نہیں جواب نہیں پھر نواز شریف چور تھا اور وہ پھر کشمیر کمیٹی بہت اچھی کشمیر کمیٹی بہت اچھی تھی کشمیر کمیٹی بہت اچھی تھی بی 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 بچاری بن نہیں سکتی تھی اسلام کی حکمران عورت کی حکمرانی نجائز تھی اس میں بھی اب یہ کہنا میں بچا رہے ہوں پھر میرے بھائی سینیٹر ہے شایئے ہے نا اچھا چونکہ شاید نہیں پتا ہم کہے لیڈر ہے پہلے وزیر قانون بھی رہے آیاز نائک صاحب یا رہے نا فاروق نائک صاحب انہوں نے ای وی پہ تجاویز دے چونکہ وہ اتنی چونکہ بڑی جب وہ تقریریں کہ فاروق نائک صاحب اپنی تجاویز ای وی ہم کے اوپر آلیڈی دے چکے ہوئے پر شاید ان کو نہیں پتا شاید ان کو لوپ میں نہیں لیا جائے پارٹی کے ان رینکس میں نہیں ہے جہاں مشافرت کا عمل ہوتا ہے تو یہاں آکے تنگی صاحب کچھ تقریر کرے تو میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا پھر ای وی ایم پہ ہم نہیں بیٹھیں گے بھائی آپ کم کوشش پھر بھی کریں گا بیٹھیں ٹکنالوجی مشکل چیز ہوتی ہے سمجھ نہیں آتی ہے پر چلے پھر بھی ہم آپ کو بٹھانے کی کوشش کریں ایک طرف کہتے ہیں آٹی ایس بہت برا سسٹم ہے کہتے ہیں جی آٹی ایس بہت سٹم ہے آٹی ایس کی وجہ سے دھاندلی ہوئی اور عمران خان پرائی منیسٹر بن گیا کہتے ہیں نا یہ تو اگر آٹی ایس آپ چاہتے ہیں ای وی ایم بھی نہ ہو تو پھر تو آٹی ایس بھی الیکشن ہوگا نا کس کی درمیان پھر آٹی ایس کی طرح دھاندلی ہوتی ہے ہم اس سسٹم کو نہیں مانتے ای وی ایم کرانا نہیں چاہتے کہتے ہیں پہلے آٹی ایس پہ دھاندلی کی اب ای وی ایم سے دھاندلی کر کے آپ آنا چاہتے ہیں وہ خلاف سسٹم تھا نا یا وہ ایک میجک انگ کا ایتی زرداری دور کے دور میں وہ بھی خلاف تھا آٹی ایس بھی خراب ہے زرداری سامنے کا آرو کا الیکشن تھا وہ بھی خراب ہے ہم آگے کی طرف پڑے پر اگر آٹی ایس کے تھرو آپ سمجھتے ہیں دھاندلی ہوتی ہے تو سلوشن دے دیں ای وی ایم ہم واپس لے لیں گے آپ کے بعد سلوشن بھی نہیں ہے حکومت ای وی ایم مشین کی اوپر ریجڈ نہیں ہے یہ بغزے عمران یہ اندر ہے اب جو مرضی کرنے اچھا آرٹی یہ جو ای وی ایم ہے اس کو آپ واپس لے لیں گے اگر اپوزیشن نے آپ کو کھلی یہ فلور آف دا ہاؤس پرائم نیسٹر امران خان نے کھڑے ہو کے کہا کہ آپ مجھے بتا دیں اگر آپ اس سے اچھی کوئی مشاہ کوئی تجاویز دیتے ہیں ہم واپس لے لیتے ہیں اس پر کوئی بڑی بات نہیں ہے دیکھیں نیب آرڈیننس ہم بہت خلاف ہیں نہیں بیٹھیں گے یہ کر دیں گے بیٹھے تھے چھتیس میں سے تیتیس طرح امین دے دیں ان میں سے کچھ تجاویز ہم نے مان نہیں کیونکہ ان کے مطلب کی وہ تجاویز نہیں تھی اب ہم نہیں مانتے یہ میں نہ مانو سینہ کو بھی رونا دھونا یہ چلتا رہتا ہے کوئی مسئل نہیں ہم پاکستان گواہگی لے کے جائیں گے یہ بات یہ ہے بنظیر کی بات کی انہیں نے وہ شہیر اللہ عنہ سے مقرد کرے میں نے آپ کو کہا یہ پیچھے جائے اچھا یہ دیکھو نا جو بھی خرابی ہے ان کی حکومت میں وہ خرابی ہے پیچھے والوں پر ڈالتے ہیں ادھر تو وہ پیچھے دیکھتے ہیں اگر خرد کے لئے کھنٹی صاحب ایک دنے کہتے ہیں یہ پورٹی سیون میں جو گھومت ہوتی تو انہوں نے نیروہ پیڈا یہ جو انڈے پال مہیم انہوں نے شروع کی انڈے پال مہیم مرگیاں انڈے نہیں دیتے ہیں اب یہ مرگیاں جو بانج ہے اس کا قصور بھی نواز شریف ہے یہ زلگاری ہے یا مولانا صاحب اب بات یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب جو مرگی انڈا نے دے اس کا قصور بھی نواز شریف مجھے تو جواب میں رچھا نہیں لگتا یہ پوری کمپلیٹ کرنے میں بنظیر کی بات کی مولانا آپ پوزیشن میں تھے امور خارجہ کمیٹری کے چیرمن تھے آپ کی کشمیر کمیٹری کے چیرمن کون ہے اب یہ امریکہ جا کے وہ کیا گل کلہ رہے تھے شریف علیہ فریدی آپ کی کشمیر امور کی وزیر کون ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مقبوزہ جمہور کشمیر کی کیپٹل کا نام کیا ہے ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کلبوشن یہاں ہے یا ہندوستان کے حوالے کیا ہے ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا ان کو یہ ہے کہ آپ سو نوالے کے بجائے نوے کائی ہیں غربت ختم ہوگی مہنگائی ختم ہوگی اور سو دانی چھنی کے بجائے نوے دوسرا کہہ رہا ہے ٹوماٹر مہنگا ہے دھئی کاؤ چوتا کہہ رہا ہے کہ دو روٹی نہیں ایک روٹی یہ اتنے بے حس قوم ہے یہ اتنے بے حس حکومت ہے یہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ فلان کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ ہم تھے آپ نے کہا کیا پاناما میں نواز شریف کا نام نہیں تھا آپ نے ان کو سزا دی اور کس پر دی اکاما پر دی پاناما لکس میں آپ کے لوگ نکلے عمران خان خود ان کی اپشور کمپنی تھی ان کی پارٹی کی ایک خاندان ہے چونتیس اپشور کمپنیاں ہیں چونتیس اپشور کمپنیاں مجھ سے مت پوچھے کہ ان کا نام کیا ہے پھر آپ ریسرچ کریں وہ ناراض ہو جائیں گے پھر دوسری بات یہ ہے ابھی جو پندورا پندورا نکلا ہے پندورا بکس اس پندورا بکسے سے کتنی چھچڑیں نکلے وہ سارے ان کے جاتے ہیں اور تحقیق کون کر رہا ہے نا تحقیق کون کر رہا ہے وزیراعظم انسپیکشن ٹیم کر رہا ہے یعنی وزیراعظم خود کر رہا ہے جو چوروں کا سربارہ ہے چوروں کا سربارہ چوروں کی ایسے صاحب کیسے کرے گا بھائی یہ نہیں بڑی اچھی بات اچھی بات وہ علی ڈار کی صورت میں نکلے اور شرجیر میمن کی صورت میں نکلے جی بیرمن سر موکہ تو ای وی ایم جی اوپر تو جو ہے نا بھا ٹھیک ہے ای وی ایم پہ ہم مان جائیں گے آپ اچھی تجویز دیتے ہیں اور فاروق نائک صاحب میں تو تجاویز بھی ہیں تارک صاحب میں علی نواز کی دو باتیں میں بالکل ایکسپٹ کرتا ہوں شکریہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نائنٹین ایٹی سے پولیٹیکل میرا کیریئر ہے سری ون یارز میرا پولیٹیکل کیریئر ہے اور پیپلز پارٹی کا میری چیرمین بلاول بوتھر زرداری صاحب کا یہی عمل ہے کہ وہ اپنے سینیٹرز نہیں وہ اپنے یو سی کے احتیداروں کے ساتھ بھی مشاہورت کرتے ہیں لیکن جہاں تک سنیں سنیں ابھی آپ کی بات سن اس طرف سارا مشاہورت کرتے ہیں علی آمان صاحب میری بات سن جہاں تک میری پاروک اچنائک کی سجش جن کی بات ہے تو میں نے یہ تو کہا کہ آپ اس لئے مسلط نہ کریں آپ پارلیمان کو توقیر نہ کریں آپ کی پرائی منسٹر کو کہیں کہ اپنے پرائی منسٹر کو کہ اپوزیشن کو فیض کریں اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھیں اور وہاں یہ ایک حل ہے یہ پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کا ایک نمائندہ فورم ہے جو آج تک آپ کو پتہ نہیں ہے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ نہیں بیٹھنا اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں آپ علی نواز صاحب وہ کہتے بیٹھے ہیں نا ان کے ساتھ نہیں میں پھر میں یہ بات ہوں ہم نے ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ ابھی جب یہ ٹنشنز ہوئی تھی اس کے بعد ایک بریفنگ رکھی گئی تھی پرائی منسٹر صاحب اس وقت آ رہے تھے اور شباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ پرائی منسٹر صاحب آئیں گے تو میں نہیں بیٹھوں گا اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی تجاویز ہے نا ہر طرح کا فورم آویلیبل ہوتا ہے دیکھیں ہم سارے پارلیمنٹیرینز ہیں ہمیں ستائی باتیں نہیں کرنی چاہئے منطقی بات کرنی چاہئے اگر میرے پاس پلیٹ فارم ہے اور میں اپنی تجاویز دیتا ہوں اور میں اپنی تجاویز دیتا ہوں تو آپ بھی اس کو اپلیشیٹ کریں گے اگر آپ اپلیکی بل ہوئی احمداللہ صاحب بھی کریں گے سارے کریں گے احمداللہ صاحب کوئی اچھے چاہتا ہے الٹا اگر میں نہیں مانوں گا تو لوگ مجھے کہیں گے یہ غلط کر رہا ہے یہ ہے جمہوریت کا طریقہ حجیل عمداللہ صاحب وقت ختم ہو رہا مجھے صرف یہ بتانے ہیں مریم صاحبہ کے خلاف نیپ چلی گئی یہ ان کی بیل ریجیکٹ کروانے کے لیے وہ کہتے ہیں اسی وجہ سے ایکسٹینشن دی ہے یہ وہ اپنی نوکری حلال کر رہے ہیں مریم کو کہیں کہ سب سے آسان طریقہ ہے وہ بہت آسان طریقہ ہے وہ سب کے موچھوک کر آ سکتے ہیں سورس بتا دیں جو کہتی تھی پاکستان تو کیا میری انگلینڈ میں بھی کوئی جائداد نہیں ہے سپریم کورٹ آپ سے پوچھ چکی ہوئی ہے جی آئی ٹی آپ سے پوچھ چکی ہوئی ہے تصاد اللہ دلد آپ کو سزا دے چکی ہوئی ہے کس چیز کے اوپر صرف سورس بتا دیں آپ کی میاں پندرہ سو ریال کے اوپر زندہ ہیں وہ بھی ان کو بچاروں کو سٹائپنڈ ملتا ہے آپ کہتی ہیں کہ میں تو شروع سے اپنے ابو اور امی کے اس کے اوپر کفالت ہے میری پھر یہ کہاں سے آگے یہ چار آپ بینیفیشل اونر ہو گئی کہاں کی ایون فیلڈ کی چار اپارٹمنٹس کی پروپٹیز کی ہم تو کہہ رہے ہیں جی سب غلط ہے آپ سورس دیتے ہیں آپ بتا دیں یہ پیسہ آیا کہاں سے تھا کتری نہ بتائیے گا خط ٹھیک ہے پلیز پلیز باقی ہے آپ کی توسج ہے آپ کی توسج ہے پھر ایک کام یہ بھی کریں فارم فنڈنگ میں تلاشی جائیں اور توشہ خانے کی طائف کی تلاشی جائیں دے دے نا یار علی نوہ صاحب فارم بڑا توشہ خانے یہ بھی بتا دیتا ہوں مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے پڑے بغیر بات کرنی ہوتی ہے مسائل بھی ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے بتیس ہزار لوگوں کے جن لوگوں نے ہمیں ڈونیشنز دیں ہیں ان سب کے ساروں کے سارے اکاؤنٹس ان کی ڈونیشن کی ہم کون سے کہہ رہے ہیں ان سار عباسی نے صحیح سٹوری لکھی تھی وہ فوجیوں کی زمین تو واپس کرتے ہیں توشہ خانے میں تلاشی تھی وہ فوجیوں کی زمین واپس کرتے ہیں توشہ خانے میں تلاشی تھی دونوں نے ایک ہی سوال کر لیے کہ گھڑی کی کیا سٹوری ہے دیکھیں اتنا مدھا بچارے یہ اگر یوسیف رضا گلانی سے ہار کا پوچھ لیتے تو آج گھڑی کا نہ پوچھتے بات کرنے کا مقصد یہ بچارے ہیں بڑے اس کو بتا ہی نہیں ہوگا وہ کہہ رہے ہیں گھڑی کا جواب نے آپ ہار کا پوچھتے ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہوگا یوسیف رضا گلانی کے وہ ہار آیا کہاں سے تھا بڑی کلیریٹی سے بڑی کلیریٹی سے بڑی کلیریٹی سے بڑی بات ہے اس سے بڑی بات ہے یہ ساروں کی لسٹ میں یہ اپنی تجویز دے چکا ہوا اور انشاءاللکہ اس میں implement ہوتے گا کہ آپ یہ نہ بتائیں کہ کس ملک نے دی ہے تو اگر برادر ملک نراز ہو سکتا ہے وہ ساری لسٹ عویزہ کرتے جو کیونکہ ہم نے law change دیا پہلے پندرہ پرشنٹ کے اوپر توشہ خانا تھے چیزیں لے سکتے تھے آپ انہوں سے پچاس پرشنٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر پینتیس پرشنٹ ٹیکس بھی رکھ دیا کہ آپ نے پچاس پرشنٹ کی ملک نراز ہو سکتا ہے تو میں نے یہ کہا ہے کہ آپ جبنے ممالکوں کا نام مد دیں آپ ساروں کی ساری لسٹ دے دیں اور کسی نے توشہ خانا سکتا ہے کسی نے بھی کوئی چیز دیں وہ کہہ رہے گھڑی کا چکر کیا ہے گھڑی کا چکر مجھے نہیں پتا جس لئے کہ گناہوں کا پتہ ہے اپنا پتہ ہی ہے بیرامن دنگی صاحب تمام مہمانوں کا بہت شکریہ ہے کل اسی پروڈرام میں انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت ملاقات ہوگی اللہ حافظ